اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علم النافیاء رب زدن علم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ سبق میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں سے اخلاق و آداب کے متعلق بات کی تھی آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہم ایک موضوع کو لے کے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے صداقت یعنی سچ بولنا سیدھی سیدھی اور سچی بات کرنا کیوں سچ بولنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے سچائی سے دل کو مکمل اتمنان ملتا ہے اور سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کی راہ دکھاتی ہے تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے صداقت صداقت کے اندر سب سے پہلے ہم صداقت کے معنی کو جانیں گے صداقت کے معنی ہے سچائی صداقت کے معنی ہے سچائی اسی طرح صادق اور صدیق کے الفاظ صداقت ہی سے ہیں صادق کا معنی ہے سچا اور صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں صدیق معنی ہمیشہ سچ بولنے والا تو صداقت کے معنی ہوئے سچائی صادق اور صدیق کے الفاظ جو ہیں یہ صداقت ہی سے لیے گئے ہیں صداقت کے معنی بھی سچائی کے ہیں اسی طرح تیسرا لفظ صادق صادق کے معنی ہے سچا اور صدیق صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں اب دل کی سچائی ایک تو انسان کی زبان سے سچائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے وہ اپنی زبان سے ہمیشہ سچ کہتا ہے زبان کی سچائی کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے دل کی سچائی دل کی سچائی کا کیا مطلب ہے یعنی جو بات زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو جو بات زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو یعنی زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کرنا دل کی سچائی سے کیا مراد ہے زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کرنا یہ ہو گیا دل کی سچائی تو اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ ہے سچائی قرآن پاک کی روشنی میں سچائی قرآن پاک کی روشنی میں ارشاد باری طالع ہے آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں سائیت کریمہ کو یا ایجوہ الذین آمنوا تکو اللہ یا ایجوہ الذین آمنوا تکو اللہ وکونو مع الصادقین یہ آیت کریمہ سورت توبہ کی آیت نمبر 119 ہے سورت توبہ اور آیت نمبر 119 اس کے ترجمہ کیا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یا ایجوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتکو اللہ اتکو اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو وکونو اور ہو جاؤ مع الصادقین سچوں کے ساتھ وکونو مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کے ساتھ رہو یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا سچائی قرآن پاک کی روشنی میں سچائی قرآن پاک کی روشنی میں تو آگے چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے سچائی حدیث کی روشنی میں سچائی حدیث کی روشنی میں قال النبی صل اللہ علیہ وسلم السدق جنجی والکذیب یحلک آپ میرے ساتھ مل کر اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں السدق جنجی والکذیب والکذیب یحلک ترجمہ سچ نجات دیتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے اسی طرح نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشادِ گرامی ہے سچائی کے متعلق آپ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے تو یہ سچائی تھی حدیث کی روشنی میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے یعنی ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ جب ہم سچ بولیں گے سچی بات کہیں گے تو سچ ہی کے اندر نجات ہے سچ ہی کے اندر خلاصی ہے اور جھوٹ کے اندر ہمیشہ بندہ ہلاک ہوتا ہے اور جھوٹ کے اندر جھوٹا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا تو یہی جھوٹ کے بعد اب ہمارے پاس پانچوں پوائنٹیں منافق یہ سچ کا اپوزیٹ آ جاتا ہے سچ کی مخالف سمت میں آ جاتا ہے منافق کون ہوتا ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں منافق کی کتنی نشانیاں ہیں تین ان میں سے نمبر ہے جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے یہ منافق کی پہلی نشانی ہے کیوں وہ سچ کے مخالف سمت میں چلتا ہے تو منافق کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے دوسری نشانی جب وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یعنی منافق کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس وعدے کو مکمل نہیں کرتا اس وعدے کا پاس نہیں کرتا اور منافق کی تیسری نشانی امانت میں خیانت کرنا امانت میں جب اسے کوئی امانت سوم پی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے یہ تا سچ کے مقالب سمت میں منافق اب آتے ہیں ہمارے پاس چھتا پوائنٹ ہے سچائی کے فوائد سچائی کے فوائد یعنی سچ بولنے کے کیا کیا فائدے ہیں ویسے تو سچ بولنے کے متعدد فوائد ہیں سچائی کے بے شمار فوائد ہیں لیکن ہم نے چار فوائد ذکر کیے ہیں ان میں نمبر ایک سچ بولنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے سچ بولنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے دوسرا فائدہ سچائی سے دل کو مکمل اتمنان ملتا ہے سچ بولنے سے انسان کو دلی اتمنان ملتا ہے سچ بولنے سے انسان کو دلی اتمنان ملتا ہے اور سچائی کا تیسرا فائدہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور اسی طرح سچائی کا چوتھا فائدہ جب سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے جب سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے یہ تھا آج کے ہمارا سبق جو کہ صداقت پر مبنی تھا تو آتے ہیں دوبارہ سے صداقت کے معنی صادق اور صدیق میں فرق اور اسی طرح صادق اور صدیق کا معنی صداقت صداقت کے معنی سچائی کے ہیں صداقت کے کیا معنی ہے سچائی کے صادق اور صدیق یہ دو لفظ ہیں صادق اور صدیق یہ دونوں لفظ بھی صداقت سے لیے گئے ہیں صادق اور صدیق یہ دونوں لفظ بھی صداقت سے لیے گئے ہیں تو صادق کا کیا معنی ہے سچا اسی طرح صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے کو کہتے ہیں لفظ صدیق کے اندر مبالغہ آ گیا ہے تو صدیق ہمیشہ سچ بولنے والا اب دل کی سچائی ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے دل کی سچائی دل کی سچائی سے کیا مراد ہے دل کی سچائی کا کیا مطلب ہے یعنی جو بات زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو مطلب یہ نہیں زبان سے بندہ کچھ اور کہے اور دل کے اندر کچھ اور بات ہو تو یہ سچائی نہیں ہوگی یہ دل کی سچائی نہیں ہوگی دل کی سچائی یہ ہے جو بات زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو یعنی زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کرنا زبان سے دل کی صحیح ترجمانی کرنا دوسرے لفظوں میں یعنی انسان کا ہمیشہ ظاہر جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی انسان سچا ہو اور باطنی اعتبار سے بھی انسان کو سچا ہونا چاہیے ظاہری طور پر انسان جو کچھ بولے وہ بھی سچ بولے اور باطن کے اعتبار سے یعنی اندر جو کچھ ہو وہ زبان پر بھی ہو دل میں جو بات ہو وہ زبان پر بھی ہو تو اس کو ہم کہیں گے دل کی سچائی تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں سچائی قرآن پاک کی روشنی میں تیسرے پوائنٹ ہے ہمارے پاس سچائی قرآن پاک کی روشنی میں پر شادہ باری طالع ہے یا ایہا اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میرے ساتھ آیت کریمہ پڑھے یہ آیت کریمہ سورت توبہ سورت توبہ کی آیت نمبر 119 ہے اب اس کا ترجمہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو یعنی سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ رہو سچ بولنے والے لوگوں کے ساتھ دو خود بھی سچ بولو اور تمہاری دوستی جو ہو وہ بھی سچے لوگوں کے ساتھ ہو تو تیسرا پائنٹ چوتھا پائنٹ ہے ہمارے پاس سچائی قرآن کی روشنی میں اب چلتے ہیں سچائی حدیث کی روشنی میں سچائی حدیث کی روشنی میں کہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے متعلق کیا ارشاد فرمایا تو سچائی حدیث کی روشنی میں میرے ساتھ مل کے پڑھیں اس کا ترجمہ سچ نجات دیتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ احلاق کرتا ہے یعنی سچ بولنے سے بندے کو نجات ملتی ہے نجات جو ہے خلاصی جو ہے وہ ہمیشہ سچ کے اندر ہے جھوٹ سے بندہ حلاق ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے انسان کامیابی کی طرف نہیں چل پڑتا بلکہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے انسان سچ نہ بولنے کی وجہ سے سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے اور حلاق ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس پانچ مو پوائنٹیں منافق منافق کے اندر کیا ہے منافق کی تین نشانیاں بتلائیں منافق کی کتنی نشانیاں ہیں تین ان میں نمبر ایک جب بات کرے تو جھوٹ بولے صداقت کے اندر بندہ سچی بات کرتا ہے صداقت والا بندہ سچ بولتا ہے اور منافق بندہ جو ہے وہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وعدہ کر کے پورا نہ کرنا منافق کی دوسری نشانی جب بھی وعدہ کرے تو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھتا اور تیسرا منافق کی تیسری نشانی امانت میں خیانت کرتا ہے امانت میں خیانت کرتا ہے یعنی اس کے پاس جب بھی کوئی امانت رکھی جاتی ہے کسی طرح کی بھی امانت ہو تو وہ اس امانت کا پاس نہیں کرتا بلکہ اس امانت کے اندر وہ خیانت کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آخری پوائنٹ ہے سچائی کے فوائد سچائی کے فوائد ویسے تو سچ بولنے کے بے شمار فوائد ہیں سچ بولنے کے بہت سارے فوائد ہیں لیکن ہم نے چار فوائد کو ذکر کیا ہے ان میں نمبر ایک سچ بولنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ سچ بولنے سے انسان کو دلی اتمنان ملتا ہے اور تیسرا فائدہ سچ بولنے کا سچائی نیکی کی راہ دکھلاتی ہے سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور اسی طرح چوتھا فائدہ سچ بولنے کا جب سچائی نیکی کی راہ دکھلاتی ہے سچائی سے نیکی کا رستہ ملتا ہے تو نیکی اور نیکی جو ہے وہ جنت کا رستہ دکھاتی ہے نیکی جو ہے جنت کی طرف لے کر جاتی ہے یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ مکمل ہوا اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف ہوم ورک میں اسی طرح آپ نے ان ساری چیزوں کو جیسے میں نے پانچ کی صورت میں ہیڈنگ دے کر ہاشیہ لگا کر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی اسی طرح آپ لوگوں نے ہاشیہ لگانا ہے پھر آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے ہیڈنگ کے بعد اس سبق کے جو مین پوائنٹ سے ان کو ذکر کرنا ہے ہیڈنگ دے کر خوبصورت کر کے آپ نے اسی طرح لکھنا ہے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں آپ کی بک میں سے صفحہ نمبر چھپن ہے تو اس کے اندر پہلے سوالیں درجزیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں نمبر ایک سچائی کی فضیلت قرآنی تعلیمات کی روشنی میں واضح کریں تو یہ ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ تھا سچائی قرآن کی روشنی میں تیسرے پوائنٹ پہ ہم نے اس کو تیسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا دوسرا سوال ہے حدیث کی روشنی میں سچائی کو بیان کریں تو ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ جو تھا یہ آپ کے سامنے سچائی حدیث کی روشنی میں تو یہ دوسرا سوال آپ کا اس طرح سے مکمل ہوا اس کے بعد سوال نمبر دو ہے درجزہل سوالات کے مختصر جواب دیں تو نمبر ایک سچائی کے تین فائدے بیان کریں تو ہم نے سچائی کے چار فوائد ذکر کی ہیں جو کہ آپ کے سامنے اور یقیناً آپ کو ذہن نشین بھی ہوں گے اور اس کے بعد سوال ہے دل کی سچائی سے کیا مراد ہے تو دوسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا کہ دل کی سچائی یعنی جو بات زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو زبان سے دل کی سہی ترجمانی کرنا اس کے بعد آخری سوال ہے صداقت کا لفظی معنی کیا ہے اور منافق کی تین نشانیاں کون سی ہیں تو منافق کی تین نشانیاں یہ بھی آپ کے سامنے پانچ میں نمبر پہ ذکر ہیں تو یہ آپ کے مشکی سوالات بھی مکمل ہوئے یقیناً آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے ذہن نشین ہوا ہوگا تو آپ نے خوبصورت کر کے ایڈنگ دے کر ہاشیہ لگا کہ اچھے سے آپ نے یہ سبق لکھ کر لیکن لکھنا آپ نے زبانی ہے زبانی لکھ کر اس کی پکچر بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے والسلام جزاک اللہ احسن الجزا